شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے اللہ کی بہترین خلکت میں سے ایک بہترین خلکت پتھر ہے جو ہر پل اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اسی اللہ کے ذکر کی وجہ سے وہ اپنے اندر ہزاروں اوصاف رکھتے ہیں پتھر اپنے اندر موجود خوبیوں کو انسان پہ حاوی کرتا ہے بس صحیح پتھر صحیح جگہ پہنا جائے اس زمین پہ انسانوں نے جو سب سے پہلے پتھر پہنا وہ فیروزہ تھا کیونکہ یہ ایسا پتھر ہے جو اگر صحیح جگہ پہنا جائے تو کوئی نقصان نہیں دیتا تو فیروزہ پتھر کس مقصد کے لیے کس انگلی میں پہنا جائے آج آپ کو یہ بتائیں گے جیسے کہ اگر کوئی انسان اپنے سیدھے ہاتھ کی رنگ فنگر میں فیروزہ پہنے جیسے کہ اس انگلی کے نیچے شورت عزت اور نخت کی لکیریں ہوتی ہیں تو فیروزہ انسان کو ایسے ایسے فیصلے کرنے پہ مجبور کرے گا جس سے انسان کو شورت اور عزت حاصل ہوگی اور اگر انسان درمیان والی انگلی میں فیروزہ پہنے تو اس انگلی کے نیچے دولت اور قسمت کی لکیر ہوتی ہے تو فیروزہ انسان کو ایسے ایسے فیصلے کرنے پہ مجبور کرے گا جس سے انسان دولت اور عزت حاصل کرنے پہ لگ جائے گا تو ایسے اس انسان کی قسمت بہترین ہوتی رہے گی اور اگر انسان اپنی پہلی انگلی میں فیروزہ پہنے تو فیروزہ اس کے مزاج کو تھنڈا رکھتا ہے لیکن اگر کوئی انسان اپنی چھوٹی انگلی میں فیروزہ پہنے تو وہ ریلیشنشپ کو قائم رکھنے کی جستجو کرتا ہے اگر کوئی انسان اپنی کلائی میں فیروزہ پہنے جیسے کہ انسان کے جسم کا سیدھا حصہ سورج سے اور الٹا حصہ چاند سے تعلق رکھتا ہے تو سیدھے حصے کی کلائی میں فیروزہ پہننے سے جتنا بھی جوشیلہ انسان ہوگا وہ رحم دل بن جائے گا تب بھی بعض نجومیوں نے غصے اور جوش کو کم کرنے کے لیے کلائی میں فیروزہ پہننے کا مشورہ دیا تاکہ انسان اپنے غصے کو اپنی طاقت بنائے نہ کے کمزوری اور اگر کوئی انسان الٹے بازو کی کلائی میں فیروزہ پہنے تو جو انسان اپنی محبت کو بھلا نہیں پاتا فیروزہ اس کو بھلانے میں مدد کرتا ہے اگر کوئی انسان فیروزہ اپنے گلے میں پہنتا ہے تو یہ انسان سے ایسے فیصلے کرواتا ہے جس سے انسان لوگوں کو اچھا لگنے لگے اور لوگ اس کے قریب ہو جائیں اور اگر کوئی انسان فیروزہ اپنے کانوں میں پہنتا ہے جیسے کہ کان دماغ کے بہت قریب ہوتے ہیں تو یہ انسان کو ہر فیصلہ سوچ سمجھ کے کرنے پر مجبور کرتا ہے جس سے انسان کو بہت فائدہ ہوتا ہے